بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس آج ہم لوگ اپنا پی ایس وائی سیس تری ون کا لیسن نمبر ایٹ کریں گے ٹیسٹ نارمز کے بارے میں اس کی جتنے بھی ریلیٹیڈ کنسپٹس کے بارے میں آج ہم لوگ سٹیڈی کریں گے اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بلکل ٹھیک طریقے سے کنسپٹس کو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے جب تک آپ لوگ کنسپٹ نہیں سمجھیں گے آپ لوگوں کو یہ چپٹر نہیں سمجھانے والا اور وہ سٹوڈینٹس جنہوں نے پہلے والے لیکچرز نہیں لیے کہ ان سے یہ گزارش ہے کہ پہلے والے لیکچرز سنیں تب ہی پی ایس وائی سکس تری ون ایسا سبجیکٹ ہے کہ جب تک آپ لیکچر نمبر ون نہیں سنیں گے آپ کو ٹو نہیں سمجھائے گا ٹو نہیں سنیں گے جب تک تو تب تک آپ کو ٹھرین نہیں سمجھائے گا ٹھیک ہے تو آپ اسی لئے مہربانی کریں اور سارے لیکچرز آپ لوگ شروع سے آپ لوگ سنیں تو آپ لوگوں کو یہ سٹیپ بی سٹیپ چیزیں سمجھ میں آئیں گی ویسے آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا ہم لوگ شروع سے اپنے لیکچرز کی طرف اگر آپ لوگ سبجیکٹ کے لئے گروپ جوائن کرنا چاہتے تو دسکرپشن میں لنک موجود ہے آپ لوگ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اپنے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے اور آکے آپ لوگ انہیں شیئر بھی ضرور کرنا ہے باقی جتنے بھی سبجیکٹس آپ لوگوں کی ہیں آپ لوگ بسکرپشن میں پلی لسٹ کے لنکس دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ لنکس موجود ہیں ہر پلی لسٹ کے لنکس کے لیکچرز ہیں اس کے علاوہ بھی جو آپ کے سبجیکٹس ہیں آپ لوگ وہ سرچ کر سکتے ہیں ہمارے چینل کے آپ لوگ وہ بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو حالن سیڈی انسائیٹس کے چینل پہ آج ہمارا لیسن نمبر ایٹ ہے ٹیسٹ نومز اور ریلیٹڈ کنسرپس کے بارے میں سب سے پہلے ہم لوگ باز کریں گے سٹینڈرڈیزیشن کے بارے میں نومز آپ لوگ اسٹیبلش کرتے ہیں کیوں آپ لوگ اسٹیبلش کرتے ہیں کسی بھی ٹیسٹ کی سٹینڈرڈیزیشن کے لیے ایک مایار سیٹ کرنے کے لیے کہ میں نے اس مایار کے مطابق کسی بھی بندے سے ٹیسٹ لے گئے اس مایار کے مطابق میں نے سکورنگ کرنی ہے اس کے لئے آپ لوگ norms کو establish کرتے ہیں standardization کیا ہوتا ہے یہ ایک ایسا process ہوتا ہے جہاں پہ test کو آپ لوگ administer کروا دیں آپ لوگ test لیتے ہیں یعنی کہ population میں سے آپ لوگ پہلے ایک sample کو choose کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ sample choose کر کے آپ لوگ ان سے test لیتے ہیں وہ آپ لوگ اس لیے لیتے ہیں تاکہ آپ کو norms کو establish کر سکیں تو وہ جو sample سے آپ test لیتے ہیں ان کی جو scoring ہوتی ہے اسی کو آپ لوگ as a standard پھر choose کرتے ہیں دوسروں کے test کو evaluate کرنے کے لئے standardization test یہ وہ ہوتا ہے کہ normative data ہوتا ہے ٹھیک ہے standardization test normative data ہوتا ہے اور بلکل clearly specified administration and scoring procedures یعنی کہ بلکل clearly specific administration اس کی قرائے جاتی ہے اور اس کے clear scoring procedures ہوتے ہیں اس کے مطابق اس کی scoring کی جاتی ہے اور پھر اسی انہی scoring procedures کو دوسروں کے test کو evaluate کرنے کے لئے آپ لوگ choose کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں normative sample کی بارے میں جب بھی آپ لوگ کسی بھی purpose کے لئے test کے scores آپ لوگ use کر رہے ہوتے ہیں یا آپ لوگ interpret کر رہے ہوتے ہیں scores کو یا آپ test taker کے بارے میں جس سے آپ نے test لیا ہے یا جو subject ہے اس کے بارے میں اگر آپ لوگ judgments کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ بات ایک mind میں رکھیں چاہیے کہ جو norms آپ لوگ use کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ جو norms ہے the norms that are being referred to the representative of a particular population from which the standardization or normative sample was selected norms جو آپ لوگ use کر رہے ہیں وہ test آپ لوگ evaluate کرنے کے لئے وہ کسی particular population کی representation تو ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ لوگ پہلے ایک particular population آپ نے choose کی ہوئی ہوتی ہے آپ نے ان سے پہلے جو ہے وہ normative sample لیتے ہیں test لیتے ہیں آپ نے وہاں سے ایک standardization اور normative sample آپ نے select کیا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے وہ جو آپ لوگ جو normative sample آپ لوگ جو select کرتے ہیں وہی norms ہوتے ہیں وہ norms آپ لوگوں کو mind میں رکھنے پڑتے ہیں mean score جو ہوتا ہے sample کا وہ آپ لوگ assume کر لیتے ہیں ایک parent population کو represent کرنے کے لئے یعنی کہ جو population آپ نے sample کے لئے choose کی تھی وہ population آپ لوگ represent کرنے کے لئے mean scores لے لے رہے یعنی کہ average لے لیتے ہیں اس لئے اچھا اگر تو جو sample آپ نے use کیا تھا اس میں صرف آپ نے صرف عورتیں ہی use کی تھی تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جو mean performance score آپ لوگ جو حاصل کریں گے جو average score آپ لوگ ان ساری عورتوں کے test سے حاصل کریں گے وہ آپ لوگ صرف عورتوں کے ہی راست کو عورتوں کے ہی test کے لئے آپ لوگ جو ہے نا اس کو use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ عورتوں سے اگر آپ نے test لئے تو آپ لوگ صرف اس کو as a norm use کرنے کی عورتوں کے test کے لئے ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر کوئی عورت کسی specific culture سے ہے کسی specific regional background سے ہے تو آپ نے اس کو use کیا ہے norm کے development کے لئے then آپ نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جب آپ کسی دوسری different cultures کو آپ جب interpret کر رہے ہوں گے تب آپ کو بہت احتیاط سے کام کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یعنی کہ specific culture کی ایک عورتوں کو آپ نے use کر کے آپ نے standard set کیا ہے تو وہی standard آپ کسی different دوسرے cultures کے لئے اگر آپ لوگ use کریں گے تو اس کے لئے آپ لوگوں کو بہت careful رہنا پڑتا ہے advisable آپ لوگوں کے لئے یہ ہوتا ہے کہ جو standardization sample آپ لوگ use کر رہے ہیں اس میں آپ لوگ جو population کا sample use کریں گے اس میں آپ لوگ maximum characteristics رکھیں یعنی کہ ہر قسم کی population کا بندہ آپ اس sample میں ڈالیں اور sample کا جو size وہ اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ stable values آئیں ٹھیک ہے جو standardization sample ہوتا ہے وہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے even کہ کسی ایک بندے سے آپ نے test لیا تو اسی کا ہی آپ sample as a standardization آپ use کر سکتے ہیں کہ یہ depend کرتا ہے کہ آپ کو کس قسم کی population چاہیے کس قسم کا sample چاہیے جیسے جیسے آپ sample کا size increase کریں تو errors کے chances ہوتے ہیں وہ کم ہوتے چلے جائیں کیوں ہوتا ہے کیونکہ sample جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس میں ساری کی ساری characteristics تو حساب سے differences ہوتے ہیں تو اگر آپ چھوٹا sample لیں گے تو اس میں سارے characteristics کو آپ involved نہیں کر سکتے اس لئے جیسے جیسے چانسز ہوتے ہیں کہ مختلف قسم کے errors آسکتے ہیں اور intervening variables بن سکتے ہیں یعنی کہ intervene کر سکتے آپ کے results کے اندر اس لئے size sample کا یہ آپ لوگ کو پہلے consideration میں لینا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ meaningful distribution آپ بنا سکیں راس course کی تو آپ لوگ size کو پہلے interpret کرنا پڑتا ہے دوسری بات یہ کہ آپ نے over inclusion بھی نہیں کرنی under inclusion بھی نہیں کرنی بہت زیادہ بھی population نہیں ڈالنی اتنی ہونی procedures ہوتے ہیں آپ لوگ ان کو carefully follow کریں بہت ایزا ہوتا ہے جو آپ لوگ population use کریں ایک population کے مختلف قسم کے سب groups ہوتے ہیں جس کو strata بھی بھولتے ہیں سیمپل جو آپ لوگ بنانا ہے اس میں ہر strata کے لوگ ہونے چاہئے اس کے لئے ایک method ہے proportionate stratified random sampling یہ اول method آپ نے use کرنا ہے اس method میں کیا کرنا ہوتا ہے جو آپ لوگ جب sampling کرتے ہیں تو اس میں آپ نے ہر group اور ہر stratratum کا بندہ آپ نے اس sample کے اندر include کرنا ہے اور کیسے include کرنا ہے proportion کی حساب سے include کرنا ہے یعنی کہ کوئی group population میں بڑھا ہوگا تو آپ نے sample میں اس کی proportion زیادہ رکھنی ہے جو group population میں چھوٹا ہے آپ نے sample میں اس کی proportion ہے وہ کم رکھنی ہے اس کے بعد جو characteristics جو sample آپ choose کر لیا ہوتا ہے sample ہمیشہ population کی type کو indicate کر رہے ہوتے ہیں جو آپ population use کی ہوتی ہے ہے اور پھر اس کے بعد sample select کرنا جس میں وہ ساری qualities ہوں یہ بہت difficult ہوتا ہے لیکن اس میں جو practical option ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ purposive sample لیں purposive sample کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ believe that contains all characteristics that we are interested in catering for یعنی جو جو آپ کا interest ہے جو جو characteristics آپ کو چاہیے صرف ان characteristics کو ہی آپ لوگ ڈھونڈ لیں کیونکہ ساری characteristics کو اگر آپ لوگ ڈھونڈ چاہیں گے تو وہ مشکل ہو جاتا ہے تو purposive sample یہ ہوتا ہے کہ آپ جو characteristics چاہیے ہیں کسی test کے لئے آپ لوگ اس characteristics کی population کا sample آپ لوگ use کر لیں norms کو develop سکتے ہیں sample کے لئے اور population کو بھی اس کی مطابق پھر define کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر standardization sample میں آپ نے بچوں کو include کی جن کی عمر 12 سے 16 سال تھی اور جن نے 6 سال کی سکول لنگ بھی حاصل کی ہوئی تھی تو norms جب آپ لوگ set کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ norms صرف آپ لوگ ان ہی بچوں پر apply no test provide norms for the human species کوئی بھی ایسا کوئی ایک test ایسا ہے ہی نہیں جو کہ انسان کی ساری species کی جو ہے نور کو پروائیڈ کر سکتے ٹھیک ہے یعنی کہ جو بھی norm آپ نے بنانا ہوتا ہے کوئی ایسا norm نہیں اب تک بنا گئے سارے انڈریوجل پر لاغو ہو جس قسم کی آپ نے ایج اور جس قسم کی آپ نے سیمپلنگ میں یوز کی تھی اسی قسم کی پرویشن کے اوپر آپ لوگ اس کو implement کر سکتے ہیں زیادہ تر یہ common ایک chance ہوتا ہے کہ test ہمارے ہمارے ہوتا تیسٹ جو ویسٹرن کنٹریز میں بنیوئے ہوتے جس پہ آپ implement کر رہے ہیں اس کے بعد ایک اور point یہ پہ آپ لوگ نے سمجھ دینا چاہئے وہ یہ ہے کہ جب کوئی نورم آپ نے بنائے تھے اس وقت کوئی نورم موجود تھی یا نہیں تھی جب آپ لوگوں کو ایک سیمپلنگ گروپ سے جب آپ نورم بنانے کے لیے ہو سکتا ہے اس وقت کوئی سپیسیفک کنڈیشن ہوں جس کی وجہ سے وہاں کی جو ان لوگوں کی جو پرفارمنس ہے وہ افیکٹ ہوئی ہو تو اگر کوئی سپیسیفک کنڈیشن تھی تو بھی یہ ہے کہ جب بعد میں ٹیسٹ لے رہے ہوں گے تو اس وقت وہ کنڈیشن نہیں ہوگی تو ریزرڈ ڈیفرنٹ آ سکتے ہیں ٹھیک طریقے سے آپ لوگ اس کو اپنیمینت نہیں کر سکتے اب وہ جو سپیسیفک کنڈیشن ہوتی کچھ بھی ہو سکتے سوسائٹل کنڈیشن بھی ہو سکتی ہیں سپیشل سیلیکٹی ویرییبلز بھی ہو سکتے وہ کچھ بھی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ٹوٹل تھا کیا کہ نومیٹیف سیمپل آپ نے بنانا کیا ہے اور اس میں مین کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہوتا صرف اس پوری ٹاپک میں یہ کہانی لکھی ہوئی تھی یہ جو بڑے لمبے لمبے پیرا گراف دیو میں ہے اس کے بعد آگے نیشنل نومز کی بات کرتے ہیں ہم لوگ اگر آپ لوگ نیشنل لیول پہ یعنی پوری ایک نیشنل تریٹری کے اندر پاپولیشن کا سیمپل آپ use کرتے ہیں سٹرنرڈائزیشن کرنے کے لئے تو ہم لوگ اس کو نیشنل سیمپل کہتے ہیں پورے پاکستان کی جتنی بھی پاپولیشن ہے اس میں سے آپ لوگ تھوڑے تھوڑے سیمپل اٹھا کے جو آپ لوگ سٹرنرڈائزیشن کریں کہ ہم لوگ نیشنل نومز ہم لوگ کہتے ہیں نیشنل سیمپل ہم لوگ کہتے ہیں یہ جو سیمپل ہوتے ہیں اس میں آپ لوگوں کو یہ بات آپ لوگ نے مائنڈ میں رکھنی ہوتی ہے کہ جو آپ نے کنٹری ہے جو آپ نے نیشن چوز کی ہے اس نیشن کے اندر جتنی بھی جیوگرافیکل ریجن ہیں جتنی بھی لوگوں کی لوگ ہیشن کی حصہ آپ سے ہر کمیونیٹی میں سے بندہ آپ نے لینا ہے تو ہر سٹیٹس کا بندہ آپ نے لینا ہے ہر انسٹیٹیوشن کا آپ لوگ نے بندہ لینا ہے پاکستان کے یونیورسٹی سٹوڈنٹ کی اچیومنٹ کو میئر کرنے کے لیے تو آپ نے نیشنل انکر نورمز ہوتے ہیں دیکھیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی طرح کی ایبیلیٹی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے مختلف قسم کی ٹیسٹ ہوتے مختلف قسم کی ٹیسٹ کی مختلف آپ لوگ جوز کرتے ہیں تو جب لوگوں کی ایک ہی طرح کی ایبیلیٹی دفرنٹ ٹیسٹ کی دفرنٹ میئر کی جاتی ہے تو ہر ٹیسٹ پر ان کی سکورز ہوتے ہیں تو سائیکولوجیسٹ اور جو بھی پروفیشنلز ہوتے ہیں ان کو یہ کرنا پڑتا تھا کہ ان کو سکورز میں interpret کرنے میں مشکل ہوتی تھی کہ کیسے سارے ٹیسٹ کی جو سکورز ہیں اس کے لئے ایک 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 ویلنس لیول کیسے رکھیں جیسے ایک بندہ ہے اس کا ای بی سی ٹیسٹ کی پر اس کو ٹیسٹ سکور آیا ٹھیک ہے x y z ٹیسٹ کی پر اس کا 34 سکور آیا تو کیسے آپ لوگ اس کا ادازہ لگائیں گے کہ اس کی ایبیلیٹی کتنی ہے ایک ویلنس کو اس ٹیسٹ سکور ہوتے ہیں جو مختلف قسم کی اس کو آپ لوگ کمپیر کرتے ہیں پہلے اور ان کی ایک ویلنس کو آپ لوگ ڈیٹرمن کرتے ہیں کہ ان کی پرسنٹائل سکور کتنی ہیں جیسے فر ایک جیسے کسی بندے کا سکور ہے دو ٹیسٹ کیوپرز کا آیا ہے تو میں آیا ہے تو اس کا مطلب تو دونوں ایک وال ہیں لیکن اگر 34 ہی آیا ABC میں اور 34 ہی اس کے مارک سکور میں دونوں تو ایک میں آیا ہے لیکن 29 سکور X میں آیا تو دیکھنے میں یہ دونوں ایک وال نہیں ہیں تو آپ لوگ پھر کیا کریں کہ اگر 35 سکور والے پرسنٹائل 85 آ رہی ہے اور 29 سکور والے کی بھی پرسنٹائل 85 ہے تو پھر ہم لوگ کیا کریں کہ دونوں جو ٹیسٹ ہیں یہ بہت زیادہ ہرپ فور ہوتا ہے سکور کی ایک ویلنسی کو ایسیس کرنے کے لیے لیکن یہ ہوتا کہ آپ لوگ صرف اس کو سنگل یوز اور سیمپل کو بھی دیکھنا پڑتا ہے جس سیمپل سے آپ لوگ نے سکور کو آپ ٹیئن کیا ہے یہ ہے کہ جتنے بھی یعنی کی ایکویلنسی جب آپ لوگ ڈیٹرمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ایکویلنس آپ لوگ تب ہی ڈیٹرمنٹ کر سکتے ہیں کہ سیمپل کے اندر ہر بندے نے سارے کی سارے ٹیسٹ دیئے ہو جتنے بھی آپ نے اس ایکویلنس ٹیبل بنانے کے لیے آپ نے جتنے بھی ٹیسٹ اس میں ڈالنے ہے تو وہ سارے کے سارے ٹیسٹ سیمپل کے ہر میبر سے لیئے ہو ہوں ٹیسٹ آپ اتنے زیادہ ایک سیم لیول اس کے بعد کچھ سپیسیفک نورم ہوتی ہیں جیسے ہم لوگ نے یہ پڑھ ہے کہ نیشنل نورم ہوتی آپ کو ایک انفرمیشن پروائید کرتی ایکویلنس کے بارے میں ٹیک ہے لیکن آپ اس کے اوپر ریلائے نہیں کر سکتے اس کا ایک سلیوشن یہ بھی ہے تیسٹ کی نون سپیسیفک پرپس ہے اس کے ساتھ میچ کر جائے اس میں نورمیٹر سیمپلز کو آپ لوگ سیلیکٹ کرتے ہیں on the basis of پرپس سیمپلنگ ٹھیک ہے اس پہ کیا کرتے ہیں آپ لوگ کے کس قسم کے آپ لوگ نے لوگ کو چوز کیا ہے جو کے ٹائپ آف سیمپل آپ لوگ نے جس ٹائپ کے لوگ کو چوز کیا ہے وہ فٹ ہوں اس پرپس کے ساتھ جس پرپس کے لئے آپ لوگ ٹیسٹ کی میرمیٹر بنانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے سپیسیفک سیمپلز کو یوز کر کے یہ ہے جو نون ایکویلنسی ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کی چانسز کام ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ سپیسیفک سیمپلز کو چوز کرتے ہیں نون آپ لوگ جب مختلف قسم کے ان ٹیسٹ کے لئے آپ لوگ جب نون کو ریپورٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے یہ ایک limitation ہوتی کی سپیسیفک سیمپلز کی نون کی دیکھیں سپیسیفک نور سپنے کیا کرنے آپ لوگ بہت نیرو پاپولیشن کو چوز کر رہے ہوتے ہیں ایسا ہی ہے نا تو اس وجہ سے جو نون ایکویلنس ہونے کی جو ایک پروبیبیلیٹی ہوتی ہے وہ اس کو کنٹرول کرنے کی چانس کام ہو جاتے ہیں یعنی کہ بہت زیادہ ایسے ہوگا کہ تیس میں بہت زیادہ نون ایکویلنس ہوگی نورمز ہوتے نا اس تیس کے لئے آپ لوگ جو ریپورٹ کرتے ہیں آپ لوگ نورمز کو جب آپ ریپورٹ کرتے ہیں تو ساتھ میں آپ لوگ نے پورا ریپورٹ دینی ہوتی ہے کہ میرے اس نورمیٹیف سیمپلنگ کے اس سپیسیفک نورمز کی یہ لیمیٹیشن بھی ہیں اور اس کو آپ لوگ نے یہ ہے کہ اس طرح کی جو ٹیسٹ ہیں ان کو جو کرنے سے آوائیڈ کرنا چاہیئے ان سیمپل کے ساتھ جو آپ لوگ پاپولیشن سے لیتے ہیں جن کا ان سپیسیفک نورمیٹیف سیمپل کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے یہ ہوتا ہے کہ بہت سپیسیفک پاپولیشن کو آپ لوگ use کرتے ہوتے ہیں اس کے پاس یہ ہے کہ جو سپیسیفک نورمز ہوتے ہیں وہ بہت useful ہوتی ہے کسی بھی testing کے purposes جہاں پہ آپ لوگ نے براڈلی ڈیفائن پاپولیشن کو اگر آپ لوگ نے use کرنے ہے نورمز یعنی کہ آپ نے بہت براڈلی ڈیفائن پاپولیشن سے آپ نے نورمز اگر آپ لوگ نے چوز کی ہے تو ساتھ میں یہ ہے کہ آپ نے سب گروپ کے لیے سپیسیفک نورمز کو بھی آپ نے رکھ نہ ہوتا ہے اگر بہت بڑا پاپولیشن ہے تو اس میں مختلف قسم کے سب گروپ بھی پائی جاتے ہیں تو آپ پھر کیا کریں گے کہ آپ لوگ study کرنے کے لیے جو براڈلی ڈیفائن پاپولیشن کے نورمز اس کو آپ لوگ use کریں گے لیکن سپیسیفک نورمز کو بھی آپ لوگ use کریں گے کیونکہ اس لارج پاپولیشن کے اندر جو سپیسیفک گروپ ہوں گے جیسے میڈیکل پروفیشن میں دیکھیں اگر آپ لوگ نے یہ کرنا ہے کہ داکٹرز کی پوری کمیونٹی کو آپ نے اسیس کرنا ہے تو پورے جتنے بھی سارے ڈاکٹرز ہیں ان کی ability کو دیکھنے کے لئے تو آپ لوگ use کریں گے ہی لیکن آپ ڈاکٹرز کے اندر بھی مختلف ہوتی ہیں کہ ہر specialization کی فیلڈ کے اندر یا مختلف جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ہر فیلڈ کے مختلف قسم کا stress level ان کو آپ کرنا پڑتا روز مرح کی ان کی زندگی میں تو آپ لوگ ان different stress levels کی basis پہ آپ لوگ different specific norms بھی use کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ہوتی ہے specific norms اچھا اس کے پاس یہ ہے جب norms بہت ہی narrowly define آپ لوگ use بہت ایسا بھی ہے کہ specific norms آپ لوگ پتہ ہے کہ صرف narrowly population کے لئے آپ لوگ use کریں گے کچھ لوگوں کا ہی آپ لوگ اس کو گروپ لے کے اس کو study کر پھر کچھ لوگوں کے اوپر آپ implement کریں گے بہت ایسا ہوتا ہے کہ specific norms اس کو بھی زیادہ narrow کر دیا جاتا ہے جہاں پھر کچھ مختلف قسم کی institutions ہوتی ہیں وہ وہ اپنے norms خود develop کرنے کی کوشش کرتی ہیں یہ جو norms ہوتے ہیں جو test takers ہوتے ہیں جو test لینے والے ہوتے ہیں وہ خود develop کرتے ہیں اور ان local norms کہتے ہیں for example university decide کرتی ہے کہ اپنے students کے لئے کوئی norms develop کرنے ہیں پھر norms وہ اپنے پاس سبھال کے رکھ لیتے ہیں اور ہر سال جو بھی student enter ہوتا ہے اس کے اوپر ایک تو یہ کہ اس کو assess کرنے کے لئے بھی norms use کرتے ہیں اور بعد میں آگے چل کے ہر سال اچیومنٹ ہوگی اس کو بھی predict کرنے کے لئے وہ use کرتے ہیں کہ اگلا بچہ ہر سال ہمیں دے سکتا ہے اس کے بعد جو organization ہوتی ہے اور مختلف قسم کے norms کو establish کر لیتی ہے نئے جو recruits ہوتے ہیں ان کے لئے on the basis of it اور اس base پہ ان کی future performance اس کو predict کر لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کس طرح کی performance دیں گے اس purpose کے لئے جو data ہوتا ہے performance related اور progress related وہ بھی gather بندہ انسان وہ کر سکتا ہے اس کے بعد آگے یہ تو ہوگے local norms اس کے پر لوگ آگے چل دیں کچھ ہوتے fixed reference group اب تک ہم لوگ نے پڑھتا ہے پورا نورم بنائی جاتا ہے سیمپل لیا جاتا اس mean deviations کو پورا study کر اس کو calculate کر پھر وہ standard norms develop لیکن بہت ایسا بھی ہوتا ہے کہ non normative scales بھی بنا لیتے ہیں وہ جو non normative scales ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ کہتے ہیں fixed reference group اور اس کو ہم لوگ fixed reference group scoring system بھی کہتے ہیں اس system میں کیا ہوتا ہے کہ اور وہ ہی scores آپ پھر future کے test administration کے لیے آپ لوگ use کرتے ہیں وہ group جس سے آپ لوگ scores obtain کرتے ہیں اس group کو آپ لوگ کہتے ہیں fix to reference group کہ ہم نے اس group سے test لیا تھا اور اس کی base میں ہم نے norm normative scales بنائے یہ system normative evaluation نہیں دیتا performance کی schoolistic assessment test یہ دونوں اسی طرح سے ہیں normative scales کے اوپر بیس ہوتے ہیں پہلا administration سیاد کا 1926 میں اس وقت اس نے اپنی norms کو بنایا تھا standard deviation اور mean کے اوپر یعنی کہ جو لوگ اس نے کٹھے یہ تھا انہی لوگوں کا standard deviation اور mean لے کے test score بنایا تھا یعنی کہ آپ پہلے ویسے تو ہوتا ہے کہ آپ norm بنانے کے لیے ایک ایک آپ سیمپل چوز کرتے ہیں اس کا ایسا نہیں نہ ہوتا اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ سیمپل چوز کیے بغیر ہی پہلی دفعہ جس بندے سے پورے group سے test لے لیتے ہیں اس group کب لوگ mean and standard deviation آپ find out کر لیتے ہیں پھر 1941 میں سیٹ کی جو score سے وہ normative scale کے اوپر بھی express کیے گئے تھے mean and standard deviation کی base پہ اس کے بعد گزرنے کے ساتھ جیسے زیادہ زیادہ college شامل ہوتے گئے college کے board کے اندر مختلف قسم کے colleges آتے کے تو اس وقت پھر یہ بات محسوس کی گئی کہ ہمیں آپ changes لانی چاہیں normative score کے اندر اس کے اندر دو main reasons تھی ایک تو یہ تھا کہ scales کی continuity بہت ضروری تھی اس کو maintain رکھنا ہے کہ جتنے اب نئے expand ہوتا جا رہے کیونکہ سارے سسٹم تو اس کے ساتھ یہ جو scale ہے یہ fit رہے ٹھیک ہے اور اس میں کیا تھا کہ failing this the test takers score would depend on the characteristics of the group tested during a particular year اس میں یہ تھا کہ جس سال جس مخصوص سال میں ایک reference group سے test لیا گیا تھا اس سال کے مطلب وہ test کی بنا پر جو scores بنائے گئے تھے اس score پہ جو students سے fail ہو رہے تھے اس بات سے کیا ثابت ہوا کہ test جو students کے score تھی تھی test کے اندر کیونکہ سال میں مختلف time to time ان سے لیا جاتا رہا تھا تو اس میں variations ہوتی تھی students جو ہوتے تھے وہ کبھی کبار سال میں جو ہے نا وہ less ان کی performance جو بہت کم ہوتی تھی اور کبھی کبار سی test کی performance زیادہ ہوتی یہاں سے conclusion ہو گیا کہ جس سال test لیا تھا اس وقت جو time چل رہا تھا مطلب time کی بہت زیادہ ہے مطلب ہم نے جس سال test لیا تھا صرف particular ہم نے اس وقت جو بھی functions بغیرہ یا جتنی بھی test کی administrations تھیں تو اس وقت result اور تھے لیکن time to time کی change ہونے کے ساتھ وہ چیز اب بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے تو time کا بہت زیادہ اس میں ایک function تھا اس year کا ایک 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 effect تھا پھر اس کے time پہ مختلف factors ہوتے ہیں پھر system change کر دی گئی تا 1941 میں اور 1941 میں 11000 candidates کا group تھا ان سے test لیا گیا تھا distribution جو تھی ان کی scores کی اس ہی کو as a standard لیا گیا تھا اور جتنے بھی سیاد کے جو scores تھے وہ mean اور standard deviation کی form میں express کی گئے تھے یہ جو standard تھا اس کو future کی conversion کے لیے اور راس scores کے لیے بھی بات میں وجود کیا جاتا رہا ہے پھر اس کے بعد 500 اس میں یہ تھا کہ 11000 candidates کو ہی fixed reference group کہا جاتا تھا 500 کا score وہ کہا گئے تا mean score average score ہے 500 سے اوپر جس score رہا تھا وہ کہہ دیتے تھے کہ یہ above deviation ہے 500 سے کم یعنی 400 پھے ہوتا تو اس کا مطلب کہتا کہ standard deviation below ہے ٹھیک ہے ہر set کی جتنی بھی forms ہوتی ہیں ایک short سا anchor test یعنی کہ set of common items کا set common items کا ایک set بھی انٹرویوز کروائی جاتا تھا تاکہ raw course کی translation ہوتی ہے کسی form میں وہ possible گول سکے اس کے بعد اس کے اندر جتنے بھی items ڈالے گئے تھے وہ یوں ہوتا تھا کہ 1941 میں جو items تھے کچھ ایک دو item وہاں سے ان کا link بنائے گئے تھے present test کے items کے ساتھ ٹھیک ہے کہ جب بھی کوئی نئی form بنائی جاتی تھی تو اس میں سے کچھ items کا link پرانے والی test کی forms تھی اس کے ساتھ لنک کیا جاتا تھا ٹھیک ہے اور اس طرح سے جو پہلے والے جو ایک test تھا اس کو اور مزید پچھلے والے test کے ساتھ اس کو لنک کر دیا جاتا تھا تو جن لوگوں نے test دیا تھا اس کو report کیا گیا تھا recenter scale کے اوپر جو 1990 میں ڈرائیو کیا تھا ریفنس گروپ سے اب اس جو test کے users ہوتے ہیں ان کو assist کرنے کے لیے کہ وہ کیسے individual یا aggregate scores individual کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک مندل سے test لیا تو اس users جو test لے رہے ہوتے ہیں وہ individual اور aggregate score کو convert کر سکیں former scale میں جو پہلے والے scale میں convert کرنے کے مختلف قسم کی aids اور materials بھی بھی develop کیے گئے تھے اس کے مطلب آگے یہ item response theory کو آپ لوگ understood کر سکتے ہیں کہ latent trait models theory ہوتی ہے یعنی کہ ایزا ہوتا ہے کہ کوئی بہت تیسٹ میں main difficult چیز ہوتے تو انسان جب پاغ لگا لیتا ہے تو یہ انسان کے اندر main ability ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کے مختلف قسم کی test کو جب آپ comparison کرتے ہیں اور پورے analysis کرنے کے بعد آپ کو پتا چلتا ہے کہ انسان کے اندر یہ خوبی ہیں یہ traits پائے جاتے ہیں وہ latent trait models کہہ لاتا 1970 کی beginning میں psychologist نے بہت زیادہ interested تھے کہ ہم mathematically ہم test کے items کو analyze کر سکتے ہیں جو ہے نا test items جو جتنے items ہوتے ہیں جو list کو ہم لوگ scale کیسے کر سکتے ہیں high speed computers جب آئے تھے تو اس وقت یہ procedures possible ہو گئے تھے کہ difficulty level بہانا اور ان کی scaling کرنا یہ scale کا difficult test ہے general title جو use کیا جاتا تھا اس وقت ان ساری approaches کے لیے وہ latent trait models یہ basic بہیر تھی جو ہے the used by these the probability that a test with a talent trait succeeds on item of specified difficulty یعنی کہ جب بھی آپ سے test لے رہی ہوتے ہیں تو کسی specific difficulty کی اوپر تو وہ succeed کر جاتا ہے لیکن یہ بھی ہے کہ کوئی implications آپ کے پاس specific نہیں ہوتی کہ اس trait کی existence لگ بتا سکے کہ ہا بندے کے اندر یہ trait exist کرتا ہے latent traits جو ہوتے ہیں وہ mathematically drive statistical construct یعنی mathematically جتنا بندہ mathematically score attain کرے اس base پہ آپ لوگ کہتے ہیں یہ latent traits جو پائی جاتی ہیں اس کو آپ لوگ derive کر سکتے ہیں کہ test کے جتنے بھی responses ہوتے ہیں ان کا آپس میں empirical observation کر کے ان کا آپس میں relation نکال کے جو total score ہوتے ہیں جو کہ test taker obtain کرتا ہے کسی بھی test کے اوپر وہ اس ہی سے آپ لوگ initial estimate لگا لیتے ہیں اس کے latent trait کا جو term latent trait model کے بعد replace کر item response theories کا رکھ دیا گئے تھا name کیونکہ latent trait کی وجہ سے ایک false impression پڑتا ہے اس کے بعد جو purpose ہوتا ہے item response theory کا test ہوتا ہے اس model کا یہ purpose میں ہی ہوتا ہے سیمپل فری scale بنانا میرمن کے یعنی کہ وہ test کے ایسے contents جو کی difficulty level میں مختلف ہوتے ہیں ان کو بھی analyze کرنے کے لیے یہ sample free model بنایا گیا تھا اس میں mean and deviation جیسے پہلے use کیا جاتا کسی origin کو اور scale unit size کو define کرنے کے لیے RIT model جو origin and unit size set کرتا in terms of data representing یعنی جو data represent ہوا ہے اس کی آئیٹمز کی difficulty تھی اور انسان کی ability سامنے آئی ہے اس base پہ خود ہی ایک